این ٹی وی نیوز میں سردار لیاقت ہاں کا ویلکم یہ سینئر پولیٹیشن ہیں اور علاقے کے مانے جانی ہستی ہیں یہ کسی نام کے یا تعریف کے موتاج نہیں ایک بار پھر این ٹی وی نیوز میں آپ کا بہت بہت شکریہ پچھلے دنوں سر چک بناللہ کے نبردار رشید ہاں صاحب کا انتقال ہوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰهِ رَاجُونَ اللہ تعالیٰ ان کی مغرفت رمائے آپ کیا تاثرات رکھتے ہیں کہ ان کی وفات سے جو حالہ پیدا ہوئی ہے کیا بار جانا ممکن ہے میں ان کے لئے یہ کہوں گا کہ وہ ایک بہت بڑے فاندان سے اچھے گھرانے سے وہ تعلق تھے اور ان جیسا یہ نمردار علاقے میں بڑے کم لوگ ہیں اور وہ میں تو کہوں گا وہ منٹر کے پوری منٹر کے نمردار تھے وہ نمرداروں کے نمردار تھے اور بہت بڑے نیک انسان تھے اور بہت مشکل ہے ایسا انسان کسی علاقہ کے اندر پیدا ہونا سنے میں آیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات اگرچہ وہ گریلو ہوں یا علاقے کے ہوں تو نہائی تھی اس علوبی سے جو ٹیکل کر لیتے تھے آپ کا کیا کہنا ہے وہ ایک بہت بڑے نمردار ہونے کے اسیت تو وہ نمردار تھے ہی بہت بڑے ایک فاندانی انسان تھے لیکن وہ ایک ڈیلی گیٹر ورکر بھی تھے سوشل ورکر بھی تھے اور انہوں نے بہت ویڈیو کی پینشنیں لگائی اور بہت غریبوں کے کام کیے وہ ہمیشہ تشیلدار دفتر وہ تھے تھاندار کے پاسور باتھتے تھے ایس ڈیم کے پاسور باتھتے تھے مہشہ لوگوں کے وہ غریب لوگوں کی انہیں بڑی خدمتیں خلق کی ہیں لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ سیاست میں بھی وہ بڑا شعور رکھتے تھے بڑا ذہن رکھتے تھے آپ کیا کہیں گے میں تو اس پر یہ کہوں گا کہ انہوں نے سیاسی لیڈر پیدا کیے ہیں شعور تو دوسری بات ہے انہوں نے بہت لیڈر یہاں پیدا کیے ہیں وہ ایک زیلدار کے سابزادے تھے خاندانی انسان تھے ان کے اندر جو بڑے ایک مہمان نماز ان کے گھارکر کو جائے تو بہت بڑے مہمان نماز تھے وہ اور ان کے جو سابزادے ہیں انشاءاللہ میں ان سے بھی امید رکھتا ہوں ان کے نقشے قدم پہ وہ چلیں گے ان کے نقشے قدم پہ آگر رہیں گے تو انشاءاللہ ان کا وہ مقام پکڑ سکتے ہیں ان کے اہلِ خانہ کو لوائکین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کے لئے دعا گا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنتِ فدوس میں عالی مقام فرمائے اور لوائکین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے نقشے قدم پہ وہ چلیں جو ان کا وہ طور طریقہ تھا اس کو نہ چھوڑیں